جہن نمسکر دوستو میں ایویراد صدری شروع گتاب کے اپنے انٹوپسین فوجی میں تکہیڈ میں میں دوستوں آج کا تو ویڈیو اسپیسلی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت سارے بچے کوئی ہے نہیں پتا ہے بہت سارے بچے جاننے کو لیے بیتاب رہتے ہیں کہ سر فیجیکل کے تحاری ابھی کریں یا بعد میں کریں یا اگزام کے بعد میں فیجیکل کے لیے کتنا ٹائم ملتا ہے اور فیجیکل کے بعد میں میڈیکل کے لیے کتنا ٹائم ملتا ہے اس کے بارے میں بہ صرف سا partiesی رہتے ہیں وہ بہت بچے بولتے رہتے کہ ابھی اگزام اگرست میں ہوگا یا نہیں ہوگا یا اگر آپ پھا ہو گا تو ہمارا فیجیکل کس دیٹ ہوگا اور بعد میں نے جانکہ نہیں ملتی تو غلطی ابھی ہی اگزام کا ٹائم ہی لیکن ph为什么гля رہا کے لیے کہ بچے میں۔ اپنے فیجیکل کو مطلب اینکة اسٹرونگ کرنے کیلئے ایک سائز کرنے کے لیے کہ پانچ کلومیٹر کی رننگ ہوتی ہے اس میں لڑکوں کے لیے سولہ سو میٹر کی رننگ ہوتی ہے تو اس ٹائمنگ کو برقرار کرنے کے لیے کہ ہم فیجیکل کے بھی تیارے بھی کر لیتے ہیں کہیں فیجیکل میں رہ گئے تو تو دوستو اور ایک کیوشن یہ بھی رتا کیا سر اگر محلو پیپر کا جیس دن ریزلٹ آئے گا اس کے بعد میں ہم کو پتہ چلے کیا اس کے بعد میں ہم فیجیکل کی تیاری کر سکتے ہیں اور ہم کو کب سے فیجیکل کی تیاری کرنے چاہیے اس پرکار کے کپیکیو سناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ فیجیکل کے لیے تب پہنچ ہوگے جب آپ ایکزام کی تیاری کروگے اور ایکزام کی تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس میں بہت ہی شاندار گائیڈے ہونی چاہیے کیونکہ بک سے پڑھنے کا جو مجھا ہے بک سے جو نورلیج ملتا ہے وہ آپ کو اونلائن کلاسیج میں بھی نہیں ملے گا اور بک آپ کے پاس میں اگر آپ کلاسیج لے رہے ہیں اونلائن تو بھی آپ کے پاس میں بک ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو ایسے سی جی ڈی کے لیے یہ موڈل پیپر ہے ان موڈل پیپر میں اس بک یہ بیسٹ چیلر ہو رکھی ہے امیزن پر اور کیوں ہو رکھی ہے اس کا ریزن آپ دیکھ لیجئے اس کی جو موڈل پیپر ہے ان کی جو کیوشن ہے وہ پورے اوڈ پیپری دیا میں ایسے جی ڈی کے پاندرہ سے زیادہ تو آپ کو اسے پتہ چلے گا کس پرکار کے کیوشن آتے ہیں اوڈ پیپروں کے نیچے ڈسکرپسن دیا ہے جی کے کیوشنوں کے بھی ڈسکرپسن دیا ہے میت کے اور ڈیجن کے ٹوٹل کیوشن ایسے بہت ہی ایسی طریقے سے سوال کر کے آپ کو سمجھائے گئے ہیں ایسے جی ڈی کے تیاری کرو تو دوستو آپ کے پاس میں یہ موڈل بک ہونی چاہیے کیونکہ اس سے میں خود پڑھا ہوں اور بہت ہی شاندار بک ہے میں خود ابھی بھی یوز کرتا ہوں آپ کو میں دکھاؤں گا میری والی گائیڈ بھی تو اگر آپ تیاری کرے ہو تو یہ بک آج ہی خرید لیجئے لنک نیچے ڈسکرپسن میں دوستو امیزن کا اور کمنٹ بکس میں بھی پین کیا ہوا تو یہ بک آج ہی خرید لیجئے اگر آپ ایسے جی ڈی کی تیاری کریں اب دوستو جو مین کیوشن رہتا ہے کہ ہم کو پہلے تو فیجیکل کی تیاری کب کرنی چاہیے تو دوستو سب سے پہلے فیجیکل کی تیاری آپ کو تب کرنی چاہیے جب آپ کا ایسے جی ڈی کا ایکزام جس دن آپ دیکھیا ہو اس دن آپ کے آنسر کی آئے گی آپ کو پتا سارے جتنے بھی شیپٹیں ہوں گی ایسے جی ڈی کی انکی آنسر کی ایسے جی ڈی بات میں لے گا لیکن جتنے بھی کوچنگ سینٹر والے ہیں یا اونلائن کلاسیز والے وہ آپ کو ترنت آنسر کی سینٹ کر دیں گے تو اس سے آپ کو پتا لگ جائے گا لگ بلو بے ایک دو نمبر کا اپن نیچے ہوتا نورمیلزیشن کی وجہ سے پھر بعد میں چرچر پانچران نمبر کا بھی ہوتا لیکن آنسر کی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں اب آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کے سفیشنٹ نمبر ہے آپ کو فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا اور آپ کو فیجیکلی تیاری کرنے اب یہ نہیں کہ آپ کے سفیشنٹ نمبر آپ بولڈ سفیشنٹ نہیں نہیں پیپر بے ڈپینڈ کرے گا کہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے لیکن جن بچوں کو لگتا ہے کہ ان کے مطلب اچھے نمبر ہے تو وہ جب پیپر آئے گا تب آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کون سا سکور بیسٹ رہے گا جن کو فیجیکلی تیاری کرنے چاہیے تو اس دن سے فیجیکل کی تیاری کرنے چاہیے وہ آسانی سے فیجیکل فائٹ کر لے گا یہ گارنٹی ہے میری کیونکہ جس دن آپ پیپر دیکھے آو گے اس سے اور فیجیکل ڈیٹ کے لیے کم سے کم دو سے تین منت کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے دو سے تین منت یہ میں کم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہوتا ہے مطلب مینیموم اتنا ٹائم تو رہتا ہی رہتا ہے کیونکہ ایک تو سپٹ چلتی ہے کم سے کم اس کا دو اگر سے پچیس اگر سے تب تک تو اگزام چلے گا پھر اس کے بعد میں اس کی آنسر کی آئے گی پھر آپ کو اس دن ڈیزلٹ گوشت ہوگا مطلب دو سے تین مہینے کا سمیں ہو جائے گا جب آپ کی فیجیکل ڈیٹے آئیں گی فیجیکل کے لیے آپ کو بلائے جائے گا تو دو سے ڈھائی یا تین مہینے آپ کو ہنڈر پرسنٹ لگ جائیں گا یہ نہیں کہہ رہے گا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ پیپر دیکھے ہو اس دن کے بعد سے آپ کو فیجیکل ایکسائز شروع کر دینی اب بچوں کا کیوں سن رہتا ہے کیا سرم پیپر دینے کے بعد میں اگر مانواز سے ہم نے کبھی فیجیکل کی پریکٹس کی نہیں تو کیا ہم پاس کر سکتے ہیں فیجیکل بلکل کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ اگر ایک دن بھی رننگ نہیں کیا ہو تو بھی ایک مہینے یعنی تیس دن کے اندر آپ آپ پانچ کلومیٹر کی رننگ چوبیس منٹ کے اندر آسانی سے کر دو گے اور لڑکے سولو سو میٹر کی رننگ آپ کو آٹھ منٹ کا لگ بک سمیت دیا جاتا ہے لیکن آپ چھ سات آٹھ منٹ میں یعنی سات منٹ میں آپ آسانی سے کر پاؤ گے ہر کوئی لڑکی سات منٹ میں نہیں کر پائے گی لیکن آٹھ منٹ کے اندر اندر ہر ایک کوئی لڑکی کر پائے گی ایک مہینے پریکٹس کرنے سے تو آپ کو فیجیکل کی تیاری کب کرنے کی ایکزام پیپر دینے سے اگلے دن سے ڈھیک ہے وہ اتنا سامنے آپ کو مل genre اب بولتے ہیں دوستہ Que Sir جب آپ کے فیجیکل کمپلیٹ ہو جاتے اس کے بعد میں ایک میریٹ رہتے ہیں تو میڈیگل چلتے ایک منٹ coop زجاجے یہ نہیں کر دیکھ چار سے پانچ مہینے لگ جاتے ہیں میڈیگل ڈیٹ پھر میڈیگل چلتے ہیں اس کے تین چار مہینے دو مہینے تین مہینے پھر ری میڈیگل کیلئے کتنا سمجھ مل جاتا ہے کئی بار ایک مہینہ ملتا ہے کئی بار ڈیڑھ مہینہ مل جاتا ہے لیکن مینیمم آپ کو تیس دن تک کے سمجھ دیا جاتا ہے چاہیے آپ کو کوئی سی بھی پرون ہو پھر آپ کا میڈیگل ہوتا ہے پھر اس کی فائل میٹ بنتی ہے دوستوں تو آپ کو جو چیز چاہیے میرے خیال سے یہ جان کاری جو آپ کو چاہیے تھی وہ مل گئی ہے کیونکہ فیزیکل کے لئے آپ کو ابھی تیاری نہیں کرنی ہے ابھی آپ کو تیاری کرنی ہے اگزام کی فیزیکل آپ اگزام دینے کے بعد آسانی سے کر لوگے اور میڈیگل کے لئے تو اور بھی زیادہ سمجھ مل جائے گا اگر آپ کو چھوٹے موٹی پروبلم ہے اگر آپ کو تیس دن کے آس پاس کا ٹائم مل جاتا ہے آسانی سے آپ اپنا پوئنٹ کلیر کروا سکتے ہو ویٹ لوج کر سکتے ہو ویٹ بڑھا سکتے ہو یہ سب چیزیں آپ تیس دن کے اندر آسانی سے کر سکتے ہو دوستوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کر جی